یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو فرہین ہے ایک سوال ان کی طرف سے یہ تھا کہ خون نکلنے پر یعنی اگر کوئی انگلی بغیرہ کسی کی کٹ جاتی ہے اور اگر خون نکلتا تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کو مو سے پی کر یا چوس کر جو ہے وہ تھوکتے ہیں ایسا کرنا کیسا ہے اور یہ چیز بہت زیادہ دیکھی بھی جاتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی ہاتھ کٹتا ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے خون نکلتا ہے تو اس کو لوگ چوس کر مو سے پھیکتے ہیں تو اگر یہ کہ خون بہنے کی صلاحیت والا تھا یعنی اتنا تھا کہ جو ہاتھ پر نکل کے بہ سکتا ہے تو پھر وہ خون ناپاک ہے اور اس کو مو میں لینا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کو مو کو جان پوجھ کر ناپاک کرنے کا معاملہ ہے اور کسی جسم کے حصے کو جان پوجھ کر پاک ہوتے اس کو ناپاک کرنا یہ حرام ہے اور گناہ کا کام ہے تو اس لئے اگر جسم سے خون نکلتا ہے اور اگر بہنے کی صلاحیت اس خون کے اندر ہے یعنی اتنی تعداد ہے یعنی مقدار اتنی ہے کہ وہ خود بہ سکتا ہے اگر اتنا ہے جیسے چار پانچ بوندے ہوں گی تو وہ بھی خود بہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو ایسے میں اس خون کو مو میں لے کر چوسنا یا مو سے لے کر نکالنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر زبان کو اور مو کو پاک چیز کو ناپاک کرنا ہے اور جب وہ مو میں جائے گا تو یقینا مو جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا تو اسی لئے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر اتنا ہے کہ خون ایسا ہے کہ وہ بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو تو وہ ناپاک نہیں ہے لیکن پھر بھی کیونکہ خون جو ہے وہ جراسم سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو مو میں لینا یہ بھی بہت خطرے والی بات ہے کہ مو کے اندر اس کا کوئی خطرہ وغیرہ حلق میں جانا یہ ٹھیک نہیں ہے اور خون کا پینا ویسے بھی جائز نہیں ہے تو اسی لئے اس کو جو ہے وہ دھو دینا چاہیے مگر مو میں لے کر مو کو ناپاک نہیں کرنا چاہیے باقی یہ سوال یعنی لوگ اس معاملے میں احتیاط کرتے نہیں ہیں خون کے تعلق سے تو اسی لئے جو ہے اس میں پریز کرنا چاہیے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا